فید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفل لنا ما مبع یا واسع الكرامی السلام علیکم ناظرین و سامین کرام رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے اس تسلسل کے ساتھ نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا نزوان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین دو رمضان المبارک افطاری کے انبابرک لمحات میں آج بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع ہمارا بالخصوص رمضان المبارک میں عبادات کی فضیلت تراوی کی فضیلت کیا ہے قیام اللہیل کی فضیلت کیا ہے تحجد کی فضیلت کیا ہے اور پھر ان عبادات کا عجر اور ثواب رمضان المبارک میں کس قدر بڑھ جاتا ہے اس پر گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریف کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان شیخ الہدیث استاذ العلاماء جناب علامہ مفتی محمد امیر سیفی صاحب اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلہائی عقیدت پیش کریں گے ہمارے بکر سے آئے ہوئے مہمان سناخان جناب محمد ازہیر رضا نقشبندی صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اسامین رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ اللہ رب العزت کی رضا پانے کا مہینہ اور بالخصوص یہ ماہ محترم ہمارے لئے ایک ٹریننگ سیشن بن سکتا ہے اگر ہم اپنے وہ کمیاں وہ کوتاہیاں انہیں چھوڑ دیں جو ہم باقی گیارہ مہینوں میں بحثیت انسان ہم سے ایسے معاملات یا لگزشیں سرزد ہو جاتی ہیں ان کا ازالہ اس ماہ محترم میں ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق معامول مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام علیہ مردوان اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے معامول مبارکہ کے مطابق اس ماہ محترم میں کمر بستہ ہو جائیں اور اس چیز کی نیت کر لیں کہ ہم نے اس ماہ محترم کے پہلے عشرے کی رحمتیں بھی سمیٹنی ہیں دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو مغفرت کا امیدوار بھی بنانا ہے اور بالخصوص دیسرے عشرے میں براعت من النار کا مستاق بننا ہے تو پھر یہ ماہ محترم حقیقت میں ہمارے لئے رحمتوں والا بھی ہے مغفرتوں والا بھی ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے لیکن اگر اس کے برعکس ہم اس ماہ محترم کو بھی غفلت میں گزار دیں گے تو پھر یہ ہمارے لئے ہو سکتا ہے کہ بجائے عجر و ثواب کے وعید کا مہینہ بن جائے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رمضان المبارک کا یہ ماہ محترم ہر ہر حوالے سے برکتیں اس میں ہم سمیٹ سکتے ہیں سونا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اس نیت سے ہو کہ ہم اس سونے سے عبادات کے لئے پانچ وقت کی باجمارت نماز کے لئے تراوی کے لئے طاقت حاصل کریں گے تو پھر یہ بھی برکت بھی ہے یہ عبادت بھی بن جاتی ہے بس جو عبادتیں ہیں بالخصوص اس ماہ محترم میں ان کی جو فضیلتیں ہیں اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی مفتی محمد عمیر سیفی صاحب یہ ماہ محترم برکتوں کا مہینہ میں نے ارز کر دیا آپ بلا شبہ ہم سے بہتر جانتے ہیں علماء کے استاذ ہیں تو ماہ محترم رمضان المبارک اس میں عبادتوں کی فضیلتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں ان کا عجر کیسے بڑھ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ قیام اللہ علیہ کیا جا رہا ہے تحجد پڑی جا رہی ہے تراوی پڑی جا رہی ہیں ان کی فضیلتیں کیا ہیں اور پھر حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا معامول مبارکہ کیا ہے تفصیل سے اس پر آپ وضعات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا علامہ لقمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جلائے خیر عطا فرمائیں آپ نے عنوان کے لحاظ سے تو ہر طرف اشارہ کر دیا سب چیزوں کو آپ نے اللہ کی فضل سے ذکر کیا تو یہ رمضان مبارکہ کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت برکتوں والا مہینہ بے شک اتنی اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے کہ اور مہینوں میں وہ حاصل نہیں ہو سکتا بے شک اور اس کا اگر کوئی صاحب زوق اگر ہے بلکہ ہر آدمی کو ایک محسوس ہوتا ہے جب یہ ماہ مقدس داخل ہو جاتا ہے طبیعت میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے بے شک کیوں کہ شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اللہ جب شیعاتین جکڑ دیا جاتے ہیں ہر صحب بصیرت اور صحب زوق کی طبیعت میں ایک زوق اور شوق اور ولولا اور سود و گداز اور رشت و محبت پیدا ہو جاتا ہے بے شک اور جب یہ لمحات جاتے ہیں تو تب کوئی ایک مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے اگر جو کچھ لوگ عید کے منتظر ہوتے ہیں کہ عید ہو جائے لیکن جو اہلِ زوق ہیں ان کی طبیعت پر ایک گرانے بھی آتی ہیں اس کا بھی صاحب اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عید کی رات جبکہ پورا مہینہ انتیس کے اتیس دنے ایک آدمی نے طلوع فجر سے پہلے کھانا کھایا پہلے پانی پیا عید کی جب رات ہوتی طلوع فجر سے نہ اس کو پہلے بھوک لگتی نہ پیاس لگتی وہ جو بھوک اور پیاس کا سرسلہ ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ انوار و تجلیات اب نہیں رہیں اللہم بے شک انوار و تجلیات جب ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی برکت والی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنہ وعلی انسان کے لیے جو عبادات سے چیزیں جو روکنے والی ہیں سب سے زیادہ جو روکنے والا وہ شہفان ہے جو انسان کو روکتا اس کو بان دیا جاتا ہے جب بان دیا جاتا ہے تو پھر آدمی کے لیے سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں جن کے دروازے کھل جاتے ہیں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ اس میں اپنی طرف سے اگر سسری کرنی تو کرنی ہیں ورنہ شیطان کو بان دیا گیا شیطان کو بان دیا گیا لیکن اس کی ایک مہدانہ صاحب تھے وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں سمجھانے کے لئے کہتے ہیں تقریب میں کہیں لاہور شیڈ آپ نے دیکھا ہے لوگ کس نے کہا دیکھا کس نے کہا نہیں دیکھا کہتا ہے ادھر انجن ایک ڈبے کو لاتا ہے لاتا ہے انجن آگے نہیں جاتا لیکن اس کو اتنا دھکا دے جاتا ہے کہ وہ بہت لمبا سفر کر جاتا ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ شیطان کو ہی پتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں مجھے بند دیا لیکن کچھ لوگوں کو ایسا دھکا لگا جاتا ہے کہ وہ پورا رمضان ہی نہیں آرام کرتی مقصد کیا ہے کہ شیطان کو بند دیا گیا ہے اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو پھر ادھر ساتھ عبادات پر جو اس کو فضل دیں گے وہ بہت زیادہ دیں گے ہیں ادھر شوق بھی دلائے گیا ہے اور جو روکنے والا تھا عبادات سے اس کو بند دیا گیا ہے ایک دشمنہ اس کا بند دی گیا اور دوسرا دشمنہ اس کا نفس ہے وہ نفس جو ہے اس کے لیے بھوک جو ہے اس کو مارنے کے لیے اس کو کمزور کرنے کے لیے بہترے رضی آرہے ہیں سبحانہ اللہ علیہ وسلم تین چیزوں سے نفس کچھ ہی ہوتی نفس نقوہ کچھ تلہ باست سے چیز یہ تین چیزوں میں مارا جاتا ہے ایک تو نیند کم کرنے سے بھوک جو ہے بھوک رکھنے سے اور تنہا رہنے سے اب یہ چیزیں رمضان مبارک میں انسان کو قیام اللیل رات بیداری کر رہا ہے نیند کا مسئلہ اس کا پہلے سے کم ہو جاتا ہے اگر کوئی ترابی پڑتا ہے ایسا ایمانوں میں قرآن پاک سنتا ہے اور پھر تحجد کی نماز پڑتا ہے پھر بہت با جماعت نماز پڑتا ہے تو نفس کشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نفس جو ہے نا جتنا یہ خائشات کو چھوڑنے میں مسکین ہوتا ہے نفس درد کے ہوا مسکین ہوتا ہے گوش مال نفس نادائی ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ خائشات کے تر کرمے مسکین ہوتا ہے جب یہ کمزور ہوگا تو انسان کا روح جو اور تاکور ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں ایک دشنبان دیا گیا دوسرے دشنبان کو بھوک اور عبادات کے ذریعے کمزور کیا جاتا ہے اور انسان کو راستہ اس کا صاف ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر دوسرا مزید براہ یہ ہے کہ اس میں یہ نفل پڑے گا تو اس کے اندر اتنی فضیلت آجائے سے اس نے فرض ادا دیا سبحان اللہ حالانکہ فرض جو ہے ایک فرض سنت اگر ہزار سنت ہو ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا اور نفل اگر ہزار ہو تو ایک سنت کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ رب العزت جلالہ وعالی نفلوں میں اتنی فضیلت اور اتنی فرکت رکھ دیتا ہے کہ عام دنوں میں وہ نفل ہیں لیکن ایدر اس کا جب سواب ہوگا اتنا ہوگا جیسے فرض کے برابر ہیں اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا گویا کہ اس نے ستر فریضہ ادا دیا ایک فرض کا برکتا ستر فریضہ کے سواب اس میں تو قرآن پاک کی تلاوت ہے عبادات ہیں جتنا بھی کیا جائے لیکن زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کیونکہ شہر رمضان اللہ انزلہ فی القرآن اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان بھی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا روزہ رکھا میرا اکرام کیا ہاں جی رمضان اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے اس بندنسان کی شفاعت کریں گے اور اس کی بخشی کا ذریعہ بنیں گے رمضان بھی اور قرآن بھی اس لئے رمضان و مبارک کے ساتھ قرآن پاک کی زیادہ مناسبت اس لئے شہر رمضان اللہ بھی انزلہ فی القرآن اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا اس مہینے میں کسرتِ تلاوت کا بھی چاہیے اور قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی فضیلت جو ہے وہ تو ایک علیف پڑھنے سے لام پڑھنے سے دس دس نیکیاں مل جائیں گے ایک حرف کے پڑھنے سے دس نیکیاں وہ عام دنوں میں ہیں لیکن اس رمضان کی برکت سے وہ بڑھ جائیں گے جب نفل ہے نا نفل بڑھ جائیں گے یہ بھی بڑھ جائیں گے سبحان اللہ کا سواب بڑھ جائے گا اور روزے کے اندر اتنی فضیلت جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اس دن میں روزہ رکھے گا جو رمضان کا دن ہے اگر خدا نہ خواستہ اس روزے کو کسی نے بغیر روزہ کے چھوڑ دیا تو وہ پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا یعنی اس قدر فضیلت ہے آپ اس سے اندازہ لگانے سبحان اللہ وہ عبادت تو ہے لیازت کی اس میں ہے خواہ وہ ہزار سال روزہ رکھے سائم الدار رہے نہیں پا سکتا اتنی فضیلت ہے اس کے اندر غوزہ کی اور اس میں قیام کرنے کی فضیلت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی لہسن نے اشارت فرمایا من قام رمضانہ ایمانم وحتصابا کہ جو شخص ایمان سے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے سواب کی خضر اللہ کی رضا کے لیے یہ دو شرطیں رہا ایک تو مومن ہو دوسرا پھر اللہ کی رضا ہو سبحان تو پھر کیا ہوگا فرمایا کہ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب بخش دیے جائیں سبحان اللہ تو یہ ماہ مقدس بہت فضیلتیں لے کر آتا ہے بہت برکات لے کر آتا ہے اس میں ہر چیز میں لذت ہے جسمانی غذا میں بھی لذت ہے اور روحانی غذا میں بھی لذت ہے روحانی غذا ہما وقت ہے اور جسمانی غذا بھی اللہ پاک نے وقت مقصود کیا ہے اللہ اللہ پاک نے عمید کی آپ نے تلاوت کا ذکر فرمایا تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی ماہ مہترم میں جبریل امین علیہ السلام سے جبریل امین علیہ السلام دور کرتے تھے میں نے وہ ہر مطلب رمضان میں دور قرآن پاک کا کرتے تھے یہ آپسوں کا دور کی اسی سے یعنی آپسوں کی اور جبریل امین کی سنت ہے یہ دور کرنا قرآن پاک کا یادہ کرنا تو یعنی قرآن پاک جتنا بھی سمجھ کر پڑھا جائے یعنی قرآن پاک جو ہینا صرف لفظوں کا نام قرآن پاک نہیں ہے وَإِسْمُ لِلْنَّزْمِ وَالْمَعْنَا جمعیہ کہ یہ لفظ یعنی نظم یعنی جو الفاظ مبارکہ ہیں ان اور دونوں کا نام قرآن ہے اللہ حمد سمحان اللہ اصل میں نماز میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو جسنا اس نے قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اس کو آتا ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں سمحان اللہ بھی پیدا ہوگا بساقہ ترکت بھی پیدا ہوگی سوز بھی پیدا ہوگا بساقہ تس کو رونا بھی آئے گا بساقہ تس کو مسررت اور فرط بھی آسل ہوگا جیسا کہ رسول اکسم جب آیت اسرہ کی آتی تھی آپ بخشش طلب کرتے تھے جہاں رحمت کی آتی تھی آپ رحمت طلب کرتے تھے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان عطا کیا اور اس میں ہم لمحات اگر ہم اتنے قیمتی لمحات کی قدر کریں گے تو ہمیں اتنا ہی عجر زیادہ ملے گا اس میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ جو ہے اس کی واضح سے اگر کوئی روزہ دار تھک گیا ہے اس کا جسم استرحت چاہتا ہے آرام چاہتا ہے تو پھر کیا کرے اس کا سو جائے اور اس کا سو جانا بھی اللہ پاک نے عبادت فرما دیا اللہ کے معقول یہ فرمایا نوم سائے میں عبادتن روزہ دار کا سونا بھی عبادت آپ بتائیں جس ماہ مقدس میں سونا بھی عبادت بن جائے آئرین کا نہیں عام انسان کا جو عام مومن ہے وہ روزہ کی عالت میں اگر سو جاتا ہے اس وقت اس کی عبادت لکھی جائے یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ انسان ایسا آپ کو شوق والا تھا کہ میں ہمہ وقت عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی ذکر کروں لیکن جسم بتگادہ بشری تھک گیا اب یہ سو گیا تو اب اس کا سونا بھی عبادت ہے یعنی رمضان سوالے کا ہر لمحہ ہر لمحہ کا قیمتی ہے جب اس کا سونا عبادت ہے تو اس کے جاگنے میں جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی کتنی فضیلت ہو سبحان اللہ اس نے اتنا سواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے لئے دمنا کر دیتا جدرہ چاہے جس کے لئے چاہے آگے فرما اللہ تعالیٰ بہت غصت والا علم والا ہے یعنی جتنا کسی میں اخلاص زیادہ ہوگا سبحان اللہ اتنا ہی اس کی فضیلت بڑھ دی جائے گی یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزار غارسین اصدیق اکبر کیونکہ آپ اصدق السادقین تمام امت سے آپ زیادہ افضل ہیں آپ کی جتنی بھی نیکی ہیں آپ کی ایک نیکی کے برابر حضرت فاروقیاد ندل کے تمام نیکی ہیں یہ غار سور والی نہیں مطلق نیک نیکی کے برابر اور انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب پر نظر ڈالی جو آپ نے نماز پڑھائی تو صاحب اس پر نظر ڈالی تو آپ فرماتے ہیں یا لیتانی کنت صاحبہ محمد کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہو جاتا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی بڑھتی ہے اس کی فضیلت بڑھتی اگر نفل پڑھ رہا ہے عام دنوں میں وہ نفل ہیں اگر ان دنوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کو نفل کی بدلے فرض کا صواب اللہ their سبحان اللہ اور وہ جو عام دنوں میں فرض پڑھ رہا ہے ان دنوں میں جب وہ فرض پڑھے گا تو اس کو ستر گنا سواب ملے گا اللہ ہم خیل کے اور پھر اس کی اتنی فضیلتیں ایک عام دنوں میں ایک صدقہ کرتا ہے توڑا سا تو اس کو اس کا سواب ملتا ہے لیکن ان دنوں میں اگر کوئی شخص روزے دار کو ایک خجور سے روزہ کھلا دے یا ایک گھونٹ دوسرے روزہ کھلا دے صحیح اس کے برابر سواب ملے گا جتنا روزے دار کو سواب اتنا اس کو سواب ہے گرار رسول اللہ حامل میں سے ہر ایک کو اتنی طاقت ہے نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا جو شخص ایک گھونٹ پانی کا کسی روزے دار کو پیش کر دے گا اس سے روزہ کھلا دے گا تو اللہ رب العزج اللہ والا اس کو بھی وہ سواب آتا فرمائے گا آپ بتائیں کہ عام دنوں میں ان صدقات کی یہ فضیلت نہیں ہے فضیلت سے خالی نہیں ہے ایک عام دنوں میں اتنی فضیلت نہیں ہے یہ جب صدقات آتے ہیں گھونٹ پانی کا اس کے بدلے میں اس کو پورے روزے کے برابر سواب مل رہا ہے ایک گھونٹ دودھ کے بدلے میں ایک حجور کے بدلے میں تو جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کی تو فضیلت پانی کا تو مقصد یہ ہے کہ ان لمحات کی قدر کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اس لئے علماء نے فرمائے لیلت القدر بھی رمضان مبارک میں لیلت القدر یا شب عبرات لیلت القدر کی بارے میں خواہ جاتے ہیں جو یہ شب قدر نشانی ہر شب شب قدر اگر قدر بھی دانی فرماتے ہیں لیلت القدر کی نشانی کی تلاش کرتا ہے رمضان مبارک کی ہر رات اس میں عبادت کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے تو تیری ہر رات ہی شب قدر بن جائے گی سبحان اللہ قدر والی رات بن جائے گی اور بلکہ پوری زندگی میں اگر ایسے چلے گا اللہ کے قرب سے اور خوشو خضو سے کرے گا تو پھر وہ بھی اس کو شب قدر والی فضیلت مل جائے گی سبحان اللہ لیکن اس میں رمضان مبارک میں جو فضائل کا مالات اس میں تراویہ ہے سلاة التراویہ ہے تو تراویہ یہ ترویہ کی جمع ہے ترویہ کہتے ہیں ہر چار رکت کے بعد آرام کرنے کا نام ہے راحت سے ہے اپنے آپ کو سکون دینے کا نام ہے ہر چار رکت پڑے اور پھر آرام کریں پھر چار رکت پڑے پھر آرام کریں اور اس کی مقدار کتنی ہو اس کی مقدار جو فقہاں نے لکھی وہ تو یہ ہے کہ جتنی چار رکت پر اس کا ٹائم لگا اتنی دیری بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور تصویح پڑے اور ذکر کرے جیت کلماتی کا کرے بیٹھنا مصاب ہے یہ مسنون مسنون تقریم یہ صحابہ اکرام کا معمول اور آلے یعنی جنہیں بھی آئیم آئی دین آئے اس کا معمول رہا تھا اس دور میں اگر اس پر عمل ہم نے دیکھا تھا پہلے پیسا فورمان صاحب رحمت اللہ تعالی آپ اس پر عمل کرتے تھے بڑا مجباب تھے تو اس وقت جتنا چار رکت پر ٹائم لگا اتنی دیر میں ذکرکار ہوتا تھا اور یہ تھی ان کے علیہ اللہ ہی اس پر مقاصل طریقہ اس پر طریقہ یہ ہے اور صحابہ اکرام کو بھی یہ تھا کہ وہ صلی اللہ علیہ سے وابینات کی طرح اس پر واپس آتے تو ساری کا وقت ہو چکا ہوتا تھا وہ کیا تھا کہ عبادات میں مصروف رہتے تھے تو اس میں ایک جو تصویح کے کلمات ہیں سبحانہ اس میں سبحانہ عزت والا آغامات یہ آغامات یعنی ذعا کی زبر کے ساتھ اصل میں یہ کلمہ ہے اور یہ کیونکہ عبادات توجہ نہیں دیتے وہ آغامات پڑ جاتے ہیں آغمات یعنی ذعا کو ساکھن پڑ دیتے ہیں جبکہ وہ درست نہیں ہے کوشی کرنے چاہیے کہ عزت والا آغامات والا آغامات پڑا جائے اور اس کے لئے اور تصویح و تعلیل پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تراوی پڑھنی ہے تراوی پھر اس سے یہ بیس رکت بھی مندی ہیں اور اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ بیس رکت تراوی میں حکمت کیا ہے اس میں یہ کہ انسان جو روز مرہ فرضی نمازیں پڑھتا نا چوبیس گھنڈوں میں فرضی نمازیں وہ ان کی رکت کی تعداد سترہ ہیں اور تین و تن بلا کر بیس مندی ہیں مطلب یہ ہے کہ رمضان و بارک میں یہ بیس رکت جو آگے پیچھ اس پر فرض اور واجب ہیں ان کے مطابق یہ اضافی نماز پڑھے تاکہ ان کے برابر ان کا درجات بھی بلند ہو اور اس کو اس کے سواب پر سواب ملے سبحان اللہ سبحان اللہ جب سواب ملے گا اس کو زیادہ سواب ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی تراویی فرائض کے کہیں ضرور بڑے مقام دار دے سبحان اللہ یعنی فرائض کی رکعت کے برابر پڑھ رہا ہے اس میں یہ حکمت ہے بے شک وہ بیس ملتے ہیں فرائض اور وطن ملا کر اور یہ بیس اضافی ہو گئے ان سے ان میں برکت آ جائے گی اور یہ ان کے تداد مطابق رکھنے میں اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کے برابر ان کو بھی چار چاند لنگ جائے گے اور ان کو بھی چار چاند لنگ جائے گے سبحان اللہ انشاءاللہ اس پر بھی مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں ناظرین و سامین رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں بے شمار ہیں اور خصوصاً میں گزاری جائیں ہر ہر لمحہ قیمتی ہے حتیٰ کہ عبادت کے حوالے سے جب ہم نیند کریں گے تھک کے طبعی معاملے سے تو وہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے بندہ مومن کی روزہ دار کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت میں شمار کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیراہ ہونے کی کماحہ خورتہ توفیق بھی عطا فرمائے ناظرین ان بابرکت لمحات میں بھکر سے ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد عزیر رضا نقشبندی صاحب جو یہاں تشریف لائے جی جناب محمد عزیر رضا نقشبندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کل ہائی عقیدت پیش کیجئے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے جو چاہاں ملا ہے جو مانگاں ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے بکار ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے بکار ہوں میں تو محمد کے در کا اور کیا تُو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلق یہ زمانہ کیا تُو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلق یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو دیکھانا وہ رب کا بلانا تو سب کو دیکھانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیہ ہے بکار ہوں میں تو محمد کے در کا بکار ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے جو مانگا ملا ہے جو چاہا ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے اور وہ قصہ حلیمہ کے آگن کا پوچھو جوانی سے پہلے بچ پر کا پوچھو وہ قصہ حلیمہ کے آگن کا پوچھو جوانی سے پہلے بچ پر کا پوچھو ابھی مصطفیہ نے ہلا ہی ہے انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے بکار ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے اور فرما ہے لوگوں میرے مصطفیہ کا بازو پکڑ کر اہلی مرتضی کا یہ فرما ہے لوگوں میرے مصطفیہ کا بازو پکڑ کر اہلی مرتضی کا ہاں کہ جس کا میں مولا اہلی اس کا مولا ہاں کہ جس کا میں مولا اہلی اس کا مولا جو اہلی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے بکار ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے ہر جو چاہاں ملا ہے جو مانگاں ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا نہیں ہے بکار ہوں میں تو محمد کے در کا ماشاء اللہ بہت خور جزاک اللہ ناظرین اسامین ان باورکت لمحات ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑے خور صورت انداز کے ساتھ کل حیقیدت پیش کر رہے تھے ہمارے معزز مہمان محمد عزیر رضا نقشوندی صاحب ناظرین ناظرین اسامین رمضان المبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان نائن نیوز ایجلی کے لائیو سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور حقیقت یہ ہے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سوارنا ہے اپنے آپ کو مزید روحانی حوالے سے بیمار نہیں کرنا بلکہ صحت یابی حاصل کرنی ہے اور رمضان المبارک ظاہری جسمانی صحت یابی کا مہینہ بھی ہے اور روحانی پاکیزگی بالیدگی اور صحت یابی کا مہینہ بھی ہے ہم نے ہر حوالے سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر چلنا ہے جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسانہ عصوہ کاملہ کی پیروی بھی کریں اسلام کی تعالیمات جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں اس کے فالو بھی کریں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اسی حوالے سے آج گفتدو ہو رہی ہے بالخصوص قیام اللیل صلاة التراویح اور رمضان المبارک کا ایک طرہ انتیاز ہے اس پر گفتدو ہو رہی ہے اور پھر تحجد بھی اسے قیام اللیل میں شامی ہے ہمارے ساتھ شریک گفتدو ہیں ہمارے معزز مہمان ہمارے استاذ مکرم شیخ العلامہ جناب علامہ مفتی محمد عمیر صحیح صاحب نماز تراویح بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے کہ اس میں قیام بھی ہے اس میں رکوع بھی ہے اس میں سجود بھی ہیں اس میں پھر تلاوت کلام پاک بھی ہے اس میں امام بھی ہے اس میں مقتدی بھی ہیں اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی جھلک بھی ہے صحابہ اکرام علیہ وردوان کا معمول مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ گفتدو فرمائیے کہ یہ کیسے ہمارے لئے برکتوں رحمتوں سعادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ماہ مقدس ہے نہ ماہ مقدس جس میں خصوصیت سے صلاة تراوی کا احتمام ہے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات بھی تراوی پڑھائیں ٹھیک لیکن لوگ کم دوسری رات پڑھائی لوگوں کو پتا چلا صحابہ اکرام اور جب میں وفیر ہو گیا سبحان اللہ ہمارے ہاں برکت معاملہ چلتا ہے پیسی رات بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں دوسری رات اور کم تیسری رات اور کم کچھ ہو جاتے ہیں کچھ مقدس راتیں جو ہیں کون میں یہ جلدی آج زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ادھر کیا تھا کہ صحابہ اکرام کا شوق اور ذوق اور ولولا کیا تھا کہ جب پتا چلا کہ سرگار صلی اللہ نے تراویہ نماز پڑھائی ہے اور رات تراویہ کی نماز پڑھائی ہے دوسرے دن اور زیادہ سبحان اللہ تیسری رات اور زیادہ سبحان اللہ جب آپ چوتھی رات ہوئی تو مسجد جو ہے بخشد بخارش بلکل پھر گئی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصد تشریف نہ لائے اللہ اور یہ جماعت آپ نے تین رات کرائی ہے لیکن تراویہ جو ہے وہ آپ نے پورا رمضان پڑھی ہے سبحان اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ تراویہ نہیں پڑھی جماعت تین رات ہے تراویہ مسلسل آپ نے پڑھی ہے اور تین رات پڑھانے میں بھی حکمت ہے میں آتی رات چھوڑنے میں ہاں حکمت بھی ہے اور چھوڑنے میں بھی حکمت کیونکہ آپ کا تو ہر فیل حکمت والا ہے سبحان اللہ ادھر ان کو فضیلت بھی دے دی طریقہ کے بتا دیا اور فرضیت سے بھی ان کو بچا لیا یہ آپ سے سے فرمایا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مسجد میں جمع ہونا آنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا مجھے مالن تھا لیکن میں اس لیے نہیں تشریف لائے آپ سے نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا تا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے فرض ہو جاتی تو پھر طلب اس فرض کا درجہ تو پڑا ہوتا ہے لیکن اس کی پبندی بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع ماغ ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کو فضیلت بھی مل جائے اور فرضیت بھی نہ ہوئی سبحان اللہ اور پھر اس میں جو یہ حدیث پاک علیکم بسنتی و سننا تل خلفائے راشدین الوہدین امیم بادی کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑو سبحان اللہ یہ خلفائے راشدین کی سنت کونسی ہے یہ الگ نہیں ہوتی یہ وہ رسول اکرم سنتا ہی طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے کسی قومت کی بنا پر اس کو ایک دفعہ پنایا پھر چھوڑ دیا حکمت کی طرح چھوڑ دیا اب صحابہ اکرام اسی پر عمل کراتے ہیں سبحان اللہ یہ نہیں ہے کہ انہوں کو ایک طریقہ بنایا کوئی نیا طریقہ نہیں نیا طریقہ نہیں جیسے کہ حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ تھا خلافت کا زمانہ اس میں بھی لوگ اس سے پہلے بھی ترابی پڑھتے تھے آپ گذرے ایک مسجد پاس کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے مختل جگہ پر لوگ آپ نے سوائے کہ اگر ان کو میں ایک جگہ پر کٹھا کروں ایک امام پر تو پھر یہ بہتر ہوگا اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا بلکل صحیح آپ کی سنت پر بھی عمل تھا یعنی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین اس کا مطلب یہ نہیں کہ راشد خلفاء کی سنت کوئی آ رہے نہیں اسی سنت کو جو آپ سننے ایک دفعہ پنائی پھر کسی حکمت کے پاس اس کو ترک کر دیا اس پر ہی عمل کر آتی آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک امام پر کٹھا کرنے تو بہتر ہوگا پھر جب کٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک امام پرٹ رہا باقی پیچھے سن رہے سبحانہ یہ اب اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب دوبارہ پھر سنت فاروق کے آدم بھی بن گی اور یہ سرکار نے فرما میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترابیر ہے یہ سنت لازمہ بن گئی سبحانہ لیکن اس کو اللہ سبھیل کفایہ کا یعنی اگر سب لوگ نہیں پڑتے جماعت کے ساتھ تو پھر سارے گناہگار ہوں گے اور کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقی اس قدر گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن فضیلت سے معروم رہیں گے تو آپ نے جمع کر دیا فیس میں جو قرآن پاک کے رکوع ہیں یہ رکوع میں بھی یہ حکمت ہے کہ وہ ایک رکوع پڑھتے تھے ایک رکعت میں ایک رکوع ایک رکوع ویسے پورا قرآن پاک جو ایک مرکبہ تراویح میں ختم مکمل کرنا یہ سنت ہے اور وفاظ قرآن تو بہتر جانتے ہیں کہ واقعی طرح ایک ایک رکوع روزانہ پڑھا جائے ہاں تو وہ تکمیلتہ قرآن پاک پہنچ جاتا ہے یہ کیا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تراویح بیس ہیں کیونکہ رکوعوں کو لحاظ سے اگر تقسیم کیا جائے انہوں نے کسی طرح بنتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ سرکاری اسلام کی سنتیں اور اس کو اگر کوئی شخص بیدات کہتا ہے تو یہ بیداتی حسنہ میں آئے گا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا حسنہ جو شخص اسلام میں ایک اچھا کام رائج کرتا ہے اس کو اس رائج کرنے کا بھی خود بھی اس کو عجر ملے گا اور جتنے بھی اس فر جب تک عمل کرتے ہیں قیامت تک عمل کرتے ہیں کہ اس کو عجر ملے گا سبحان اللہ اور جو برا طریقہ کرے گا تو اس کا گناہ بھی ہے اور قیامت تک جتنے بھی بعد میں جب تک بھی لوگ اس پر بلے طریقے پر چلتے رہیں گے سبحان اللہ اس کو اس کا ہر ایک کے بدلے میں اس کو گناہ ملے گا سبحان اللہ یعنی سیدن عمر فروقیاد رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا عجر ملے گا عجر ان کو کہ جب تک یہ ترابی پڑھی جائیں گی ان کو عجر اس جماعت کا ملے گا اس سواب کا ان کو ہر جگہ جہاں بھی کوئی پڑھ رہا ہے سبحان ہر میں پڑھ رہا ہے آدم میں پڑھ رہا ہے جس مشرق میں پڑھ رہا ہے مقرب میں پڑھ رہا ہے جس جگہ بھی پڑھ رہا ہے آپ کو عجر مل رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ اتمام فرمایا بے شک اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجیفر کا نحمید بالخسور سیدنا عبای بن کعب رضی اللہ ان سے بھی سنا اور ان کو پسند بھی فرمایا تو سیدنا عمر فاروقعازم رضی اللہ نے انہی کے پیچھے ہاں ان کے پیچھے لوگوں فاروقعب دیا کہ ان کو اس کے پیچھے جمع یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر بھی پسند دینی اس کو پیشنے کیونکہ سابہ اکرام کا تطریقہ یہ تھا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ ان کی پسند ہے باقی تو ان کی اپنی پسند آپ نے ذکر فرمایا کہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم جو اصل روح تھی تراوی کی اس کے مطابق تراوی پڑا کرتے تھے اور پھر تحجد بھی ساتھ شامل ہوتا تھا اور پھر پوری رات کی وہ عبادت بن جاتی تھی تو ساری رات ان کا تو کچھ بذرگان دین تو وہ تو صحابہ اکرام تو بڑی شان والے تھے ان کا تو مقام رضی اللہ وہ اللہ سے راضی رب ان سے راضی وہ ان سے راضی وہ تو رضا ہی رضا ہے بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا بے شک وہ جو عام بذرگان دین کو کچھ کہا جب رمضان آتا تھا معمول تھا کہ وہ بس سارے کام ترک کر دیتے تھے صرف عبادت کے لئے وقت کر دیتے تھے اللہ اکبر اور ہمیں بھی رمضان و مبارک میں ایسا ہی کرنا چاہئے جتنے ہم کام ہیں وہ پہلے ان کو مکمل کرنے راشن مکمل کرنے جتنے بھی انتظاماتیں مکمل کرنے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ انسان کا اللہ کی عبادت میں گذہے شاید یہ دوبارہ اوقات یہ وقت مقدس دوبارہ حاصل ہوں یا نہ ہوں بے شک کتنے لوگ پہلے ہمارے ساتھ رمضان و مبارک میں تھی اب وہ نہیں ہیں تو یہ رمضان و مبارک کے لمحات جو ہے ان کے آنے سے پہلے یہ تیاریاں کر لیں چاہئے ہر ایک کو کرنی چاہئے تھی اور جس نے نہیں کہ وہ اب کر لیں ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں تو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے وقف کر لیں اور پھر یہ ہے کہ رمضان و مبارک کی جمعیت جو ہے یعنی جو شخص رمضان و مبارک میں اللہ کی عبادت کی طرف اس کا دھیان زیادہ رہا دنیا کی طرف اس نے اٹھوڑ دیا پورا سال اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا یہ جمعیت کا مہینہ یہ سردار مہینہ ہے یعنی اس میں جمعیت جو ہے اس مہینے کے اندر جمعیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رہم و توجہ رہے انسان کا خیال ادھر رہے یہ سارے سال کی جمعیت ہے یعنی سارا سال اس کی برکت سے فائدہ حاصل ہے اور علیاء اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ بس سارے کام ترک کر دیتے اور جمعیت کا بالخصوص یہ حضرت سیدنا مجدد الفیسانی علیہ رحمہ نے بھی ذکر فرمائے مطلب یہ کہ سرکار مبارک رحمت اللہ تعالیٰ لے کبھی یہی طریقہ تھا کہ رمضان مبارک میں محفلیں بند کر دیتے تھے صرف اس طرح اس میں بس اس طرح وجہ ہوتے ویسے وہ آ جائے تو سولیہ کی محفل محفل ہے صحبت ہی صحبت لیکن یہ احتمام والی تھے وہ نہیں تھا رمضان مبارک میں صرف زیادہ اور تفسیر حسینی کا مطالعہ فرماتے اس کا مطلب ایسے ہی اور قرآن پاک سنتے تھے ایسے ہی امام آدم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کتنے تریسر قرآن پاک ختم کرتے تھے کیا تھا ان کو اللہ کی بات ایسے ہم نے اس کے بعد تراوی شروع فجر یعنی سہری سے پہلے تک وہ مرزانہ قرآن مکمل کرتے تھے سبحانہ جماعت کی صورت میں قرآن تراویی نوافل تحجد نہیں مطلب یہ تراویی میں قرآن مکمل کرتے تھے ہر رات ایک قرآن یعنی اگر 29 قرآن پاک یعنی یہ بھی زوج تھا سبحانہ اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ بس پانی کلاب کھاتے پیتے بھی نہیں تھے اور سونا بھی ان کا ایسے نہیں تھا کہ غفلت والا سونا تھوڑا سا آرام کیا باقی سارا معاملات جو ہیں وہ سارے کبھی مطالعہ ہو رہا ہے قرآن پاک مطالعہ ہو رہا ہے ذکر اذکار ہو رہا ہے یعنی یہ لمحات کو وہ یہ سمجھتے شاید دوبارہ ہمیں نہ ملے اور ایسے ہی انسان کو زندگی گزار میں چاہیے کہ یہ سانس جو اب مجھے آرہا ہے شاید دوبارہ مجھے زندگی نہ ملے اس طرز پر زندگی گزار میں چاہیے یعنی یہ ماہ رمضان المبارک ایک عام بندہ مومن کے لئے وہ چاہے تو اس میں علماء اکرام کے پاس بیٹھے قرآن مجھے فقان حمید کی تعلیمات حاصل کرے احادیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرے فقہ تعلیم جو اشرعی معاملات ہیں مسائل ہیں ان کی تعلیم حاصل کرے تعلیم عمل اخلاص ہر حوالے سے یہ ہر حوالے سے یہ سب برکت برکت ہے حتی کہ جو گھر اپنے سے نکلے اس نیت سے کہ میں جا کر کوئی دین کا مسئلہ سیکھوں جا کر علم دین سیکھوں تو حدیث فاق میں آتا ہے کہ فرشت اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پھر پھلا دیتے سبحان اللہ رحمت ہیں کتنی فضیلت ہے تو جب رمضان مبارکہ میں ردل لطالب العلم اس کی یہ علم کا طالب ہے یہ علم سے مراد علم دین ہے دین کا طالب علم ہے وہ ہمہ وقت ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہی طالب علم ہے ہر مومن اس کو دین کا طالب علم بن کر زندگی گزارنی چاہیے اور پھر رمضان مبارک میں تو یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں کیونکہ جو زندگی رسول اکرم سنت کے مطابق گزرے گی وہی تو زندگی ہے تک مجید صاحب رحم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اللہ کی نیکی کر رہا ہے مسنون نیکی بھی اپنی طرف سے کرے گا تو وہ جو قیلولہ جو نبی اکرم سنت سمجھ کر کرے گا وہ اس کے ہزاروں نفل جو ہے وہ عبادات جو سنت نہیں ہے عبادت اس کی فضیل قیلولہ کی سنت کی فضیل کو نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کیونکہ نبی صلی اللہ سنت ہے اس نسبت سنت سنت کام بند سبحان اللہ سبحان اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کہ تم محبوب فرما دے اگر تم اللہ سے محببت کرتے تو جب میری اتباع کروگے یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے سبحان اللہ اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا انتباع میں آنے سے پہلے جو گناہ تھے وہ معاف اور آگے کیا فرمایا واللہ غفور اور اللہ بہت بخشنے والا جب پہلے گناہ معاف ہو گیا واللہ غفور کیا ہوا اس میں اور زیادہ اشارہ دے دیا اور اس کے بعد فرمایا رحیم واللہ غفور رحیم رحیم سے مراد ہے کہ ان پر مزید رحمت ہوگی پہلے حسانات کہ ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور رحیم کا مانہ ہوگا اللہ ان پر رحمت فرمائے گا گناہ کی بخشش تو ہوگی گناہ معاف ہوگئے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بہت بخشنے والے اب کیا ہوگا بہت بخشش کا معنہ یہ ہو جائے کہ ان گناہ ہوں کے بدل اللہ تعالیٰ اس کو نیکی آت فرماتے اور تیسرا فرمائے رحیم رحمت بھی آبانی وہ بخشش بھی ہوگی زیادہ بخشش بھی ہوگی اب رحمت مزید اللہ تعالیٰ ان پر انام و اکرام فرمائے گا یہ کب آصل ہوگا جب اتباع مصطفح جب اتباع مصطفح رمضان مبارک میں کرے گا اس کو اور سنتوں کا ثواب فرائز کے برابر ملے گا یعنی اس کو مزید اللہ تعالیٰ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب اللہ و عالی امت مصطفح کو بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں اللہ چاہتا کہ یہ مجھ سے مانگے اور میں ان کو بخش دا جاؤ اور یہ بھی آتا کہ ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو کوئی بخش مانگنے والا ہے تو یہ ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ کے معبوب اکرم کی امت کے لئے ہیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے یہ میرے پاس آئیں تو یہ بخشش ہوئے ہوں ان کی بخشش ہو چکی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع یہ راتیں یہ ماء مقدس ان کے لئے اور رسول اکرم تو اس کے لئے پورا اعتمام فرماتے تھے اور آپ سنوے ہر موقع پر امت کی بلائی کا ہی سوچا ہے گھار احرائی تو امت کی بلائی ہر ختم ہو جاتا ہے سرکار کے ختم نہیں ہوتے بس آخر میں یہ چاہم گا کہ دعا ہمار فرمائے اللہ انشاءاللہ سیدنا محمد معجل سیدنا محمد 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 اللہ 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 اس رمائے مقدس کی برکات سے مستفید فرمائے اس مائے مقدس کی برکات سے ہمیں مال مال فرمائے یا اللہ ہمیں اس مائے مقدس کی جیسے اس کا حق ہے ہمیں قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ تو فضل فرمائے کرم فرمائے رحم فرمائے یا الہی رحم فرمائے مستفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے بات سے مشکلیں حل کر شہ مشکل کش آ کے بات ربنا وَتَقَبَل مِنَّا اِنَّكَ عَنْدَ عَلِيم وَتُوبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ عَنْدَ طَوَّاب الرَّحِيم وَصَلَّ اللَّهُ تعالَى عَلَى خَلْقِ مِنْ وَحَمَّدٍ وَعَلِي وَعَلِي وَسَعَدْ اجْمَعِين وزیر ہوتا ہے اپنے میزوان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد عزیر رضا نقشبندی آقا کریم روح الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ ناز میں مدحس آرائی کریں گے جی جناب محمد عزیر رضا نقشبندی سان روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ قدم ہے حضور کا ہم پر یہ قدم ہے ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی روک لیتی ہے آپ کی نصبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور اپنی آقات صرف چلتے ہیں سو اتنی ہے سو اتنی ہے اپنی آقات سو اتنی ہے سو اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبرتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبرتے ہیں اور وہ ہی سنتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اعواز آر مصطفی کو چلے اعواز آر مصطفی کو چلے کھوٹے سی کے جہاں پہ چلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نصبہ سیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں جزاک اللہ مصطفی پیدے شاہ جہاں صدا رمضا طرح